اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وراء السید المرسلین وخاتم النبیین اما بار صحیح بخاری باپ کتاب و حادیث الانبیاء حدیث نمبر تین سو تیتالیس اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قوم آدھ کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود کو نبی بنا کر بھیجا انہوں نے کہا ایک قوم اللہ کی عبادت کرو اور سورہ اعقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اعقاف یعنی ریت کے میدانوں میں ڈر آیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوموں کو اس باب میں عطا ابن عبی رباہ اور سلمان بن یسار نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سورہ حقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن قوم آدھ تو انہیں ایک نہایت تیز تند آندھی سے ہلا کیا گیا جو بڑی غضبناک تھی ابن اینیہ نے آیت کے لفظ ہامبہ کی تشریح میں کہا امی انت امی انت المخزان یعنی وہ اپنے داروگا فرشتوں کے قابو سے باہر ہو گئی جسے اللہ نے ان پر متواتر سات رات اور آٹھ دن تک مسلط کیا آیت میں لفظ خسومہ فیمانی متتابعہ یعنی وہ پہ در پہ چلتی رہی یہ ایک منٹ بھی نہیں رکھی پس اگر تو اس وقت موجود ہوتا تو اس قوم کو وہاں یوں گرا ہوا دیکھتا کہ گویا وہ کھوکلی خجوروں کے تنے پڑے ہیں سو کیا تجھ کو ان میں سے کوئی بھی بچا ہوا نظر آتا ہے ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے ان سے مجاہد نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صحصہ نے فرمایا غزوہ خندق کے موقع پر پروا ہوا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد بچوا ہوا سے خلاق کر دی گئی حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوالیس اردو ترجمہ حرد امام مقاری رحمت اللہ عنہ نے کہا کہ ابن کسیر نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے ان کے والد نے ان سے ابن ابی نعیم نے اور ان سے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے نبی کریم صلی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ سو نہ بھیجا تو آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا اس پر قریش اور انسار کے لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ آنس رسل نے نجد کے بڑوں کو تو دیا لیکن ہمیں نظر انداز کر دیا آنس رسل نے فرمایا کہ میں صرف ان کے دل ملانے کیلئے انہیں دیتا ہوں کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں پھر ایک شخص سامنے آیا اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھی کلے پھولے ہوئے تھے پیشانی بھی اٹھی ہوئی تھی داڑی بہت گھنی تھی اور سر منڈا ہوا تھا اس نے کہا اے محمد اللہ سے دیرو آنس رسل نے فرمایا اگر میں ہی اللہ کی نفرمانی کروں گا تو پھر اس کی فرماورداری کون کرے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے روح زمین پر دیانت دار بنا کر بھیجا کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے اس شخص کی اس گستاقی پر ایک صحابی نے اس کے قدل کی اجازت چاہی میرا خیال ہے کہ یہ حضرت خالد بن ولید تھے لیکن آنس رسل نے انہیں اس سے روک دیا پھر وہ شخص وہاں سے چلنے لگا تو آنس رسل نے فرمایا اس شخص کی نسل سے یا آپ شخص نے فرمایا اس شخص کے بعد اسی کی قوم سے ایسے لوگ جھوٹے مسلمان پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بد پرستوں کو چھوڑ دیں گے اگر میری زندگی اس وقت تک باقی رہے تو میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم آدھ کا عذاب الہی قتل ہوا تھا کہ ایک بھی باقی نہ بچا حدیث نمبر تین ہزار تین سو پہتالیس اردو ترجمہ ہم سے خالد بن یزید نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو سحاق نے ان سے اسود نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صاحب سے سنا آپ آیت فحل من مدقر کی تلاوت فرما رہے تھے حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھئیالیس اردو ترجمہ یاجوج ماجوج کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ قہم میں فرمایا وہ لوگ کہنے لگے یاجوج اور ماجوج لوگ ملک میں بہت فساد مچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانہ اور آپ سے اے رسول ذو القرنین بادشاہ کے مطالق یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ فرما دیں کہ ان کا قسم میں ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں ہم نے اسے زمین کی حکومت دی تھی اور ہم نے اس کو ہر طرح کا سامان عطا فرمایا تھا پھر وہ ایک سمت چرا چل نکلا اللہ تعالیٰ کی ارشاد تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ تک زبر کا واحد زبر ہوت زبرہ ہے اور زبرہ ٹکڑے کو کہتے ہیں یہاں تک کی جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے برابر دیوار اٹھا دی صدفین سے پہاڑ مراد ہے یہ ابن ابباد طرح سے بین الصدفین کی تفسیر میں معقول ہے اور صدین الصدفین کی دوسری قرات بھی الجبلین دو پہاڑ کے معنی میں ہے خرجہ بمانی محصول عجرت ذرقرنین نے عملہ سے کہا کی اب اس دیوار کو آگ سے دھوا کر یہاں تک کی جب اسے آگ بنا دیا تو کہا اب میرے پاس پگلا ہوا سیسہ تانبہ لاؤ تو میں اس پر ڈال دوں افرق علی قطرہ کے معنی ہے کہ میں اس پر پگلا ہوا سیسہ ڈال دوں قطر کے معنی بعض نے لوہے پگلے ہوئے سیسے کیے ہیں اور بعض نے پیتل سے ابن ابباد نے اس کا معنی تانبہ بتایا ہے پھر قوم یاجوج اور معجوج کے لوگ اس صد کے بعد اس پر چڑھ نہ سکے بظہر بمانی یا الو اطاعت لہو اسے استقفال کا سیغہ ہے اس لیے اسطلاح یستی یستطی بھی پڑھتے ہیں اور یاجوج معجوج اس میں سراغ بھی نہ کر سکے ذلکرنین نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی ایک رحمت ہے پھر جب میرے پروردگار کا مقررہ وعدہ آ پہنچے گا تو وہ اس دیوار کو دی یعنی زمین دوست کر دے گا عرب کے لوگ اسی سے بولتے ہیں نا قطح دکار جس سے مراد وہ اونٹ ہے جس کی کوہان نہ ہو الد قدا کا من الارض کی مثال وہ زمین جو ہموار ہو کر سخت ہو گئی ہو اونچی نہ ہو اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اور اس روز ہم ان کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ بعض ان کا بعض سے گڑ مڑ ہو جائے گا یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے قطادہ نے کہا کہ حدو کے معنی ٹیلے کے ہیں کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی ہے اس پر آرہ شہس نے فرمایا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عربہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت زینب بنت عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ام حبیبہ بنت عبی صفیان نے ان سے زینب بنت حجس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے آپ کچھ گھبرائے ہوئے تھے پھر آپ نے فرمایا اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ملک عرب میں اس برائی کی وجہ سے بربادی آ جائے گی جس کے دن قریب آنے کو ہیں آج یاجوج وماجوج نے دیوار میں اتنا سراغ کر دیا ہے پھر آنسر حسن نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی امنی سے حلقہ بنا کر بتلایا ام المؤمنین حضرت زینب بن حجس نے بیان کیا کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس کے باوجود حلاق کر دیے جائیں گے کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے آپ نے فرمایا کہ جب فسق و فجور بڑھ جائے گا تو یقیناً بربادی ہوگی یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب احادیث الانبیاء کی حدیث نمبر تین ہزار تین سو تیتالیس سے تین ہزار تین سو چھےالیس کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین